بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج سولہ دسمبر دوہزار بیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سورہ حمازہ کی آیت میں ارشاد باری طالع ہے تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کی پیٹ پیشے برائیاں کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا آئیں اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر سعودی حکومت کی جانب سے سال دوہزار اکیس کے لیے نو سو نوے عرب ریال کے قومی بجٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں آمدن کا تخمینہ آٹھ سو انانچاس عرب ریال لگایا گیا ہے جبکہ دوہزار بیس کے خسارے کو کم کرنے کے لیے ایک سو اکتالیس عرب ریال پر لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے آنے والے دنوں میں ٹیکسی زورہ کیا کوئی نئے لگتے ہیں یا ان میں کوئی کمی ہوتی ہے کیا صورتحال ہوتی ہے یہ تمام تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں یاد رکھیں خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بجٹ اس لاز کی آن لین سربراہی کی ہے اجراز سے خطاب کرتے ہوئے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا سال دوہزار بیس میں دنیا وبائی مرز کرونا کا کافی زیادہ اسے سامنا کرنا پڑا جس سے پوری دنیا کی معیشت پر گہرے منفی اثرات سامنے آئے ہیں وبائی مرز کرونا سے نمڑنے کے لیے غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کے لیے سعودی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں یہ الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے تمام افراد کا مفت میں علاج معالجہ وبائی مرز کرونا کی بنیاد پر کیا گیا ہے وبا میں جو بھی افراد جانبک ہوئے خاص طور پر امور سہت سے منسلک افراد پانچ لاکھ ریال اس کے لیے مختص کیے دی گئے تھے جس دن سعودیر میں پہلا کیس وبائی مرز کرونا کا سامنے آیا تھا بجٹ کے آن لائن اجراز سے خطاب کرتے ہوئے خادمین حرمین شریفین نے مزید کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سال تاریخ میں سخت ترین سال رہا اگلا سال انشاءاللہ شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے خوشخبریں لے کے آئے گا جس کا بخوبی ہم نے بقاعدہ پلان کیا ہے بہت جلد اس بارے میں دوستو تفصیلات آنے والی ہیں جلاس سے خطاب کرتے ہوئے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی کہا کہ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد نے کافی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وہ بائی مرس کرونا الحمدللہ سعودیر میں بہت بہتر کنڈیشن میں ہے آنے والے دنوں میں اس میں مزید کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں بجڈ میں اور نئی فیصلے کیا ہوتے ہیں وہ تمام بھائیوں سے بہت جلد شیئر کیے جائیں گے اسی چینل پر آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں سعودیر میں موجود غیر ملکی افراد یہ بات اچھے طریقے سے جاننے کہ ان کا معاہدہ جو وہ کانٹریکٹ آپ کمپنیوں سے کریں گے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر رہا ہے مکتبہ عمل کی جانب سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودیر میں محنت کے قانون کے مطابق ملازمت کا معاہدہ لازمی ہوتا ہے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کے لیے ورک ایگریمنٹ محدود مدت کے لیے ہوتا ہے اس میں آپ ایک سال دو سال یا تین سال کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں بعض اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کوئی بھی کمپنی کسی بھی ملازم کے ساتھ دس سال کا ایگریمنٹ بھی کر سکتی ہے یاد رکھیں یہ معاہدہ سلانہ بنیاد پر تجدید بھی ہو سکتا ہے جب معاہدہ تجدید ہوتا ہے تو اس میں نئی شکیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں ان کا اندراج آپ نے غور سے دیکھنا ہے بعض کارکن کی تنخواہ اور دیگر مرات میں کمپنیاں تبدیلی کرتی ہیں لہٰذا آپ یہ تمام باتیں اچھے طریقے سے جان لیں اور کسی بھی تبدیلی پر اس وقت سائن کریں جب آپ اس سے متفق ہوں اگر آپ کی کمپنی ایگریمنٹ سائن کر رہی ہے اور نیا ایگریمنٹ وہ نئے قوانین کے لحاظ سے جاری کرے گی تو یہ کوئی بری بات نہیں یہ آپ کے فائدے میں ہی جائے گا لہذا تمام چیزیں غور سے پڑھیں اور اس کے بعد اس پر سائن کریں نئے قانون میں غیر ملکی کارکن کو کافی مرات حاصل ہوں گی جس کے تحت وہ کام کرنے میں آزاد ہوں گے تاہم دوسری جگہ کام کرنے کے لیے انہیں ریجسٹرٹ کمپنی جو سعودی زیشن کی شرائط پوری کرتی ہو اس کی جانب سے مصدقہ ڈیمانڈ نوٹ دلکار ہونا چاہیے یعنی کہ وہ ڈیمانڈ نوٹ جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ کسی دوسری کمپنی میں جا کر ملازمت نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کے اکامہ بننے میں مشکلات ہو سکتی ہیں لہذا تمام صورتحال دیکھ کر بہتر فیصلے کریں سعودی وزارت سہت کے جانب سے خبر جاری ہوئی ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ افراد نے وبائی مرز کرونا کی جو نئی ویکسین آرہی ہے اس کے حصول کے لیے توقل نہ اپلیکیشن کے ذریعے درخواست دے دی ہے ایک لاکھ پانچ ہزار افراد کی ریجشن اس وقت اس سے توقل نہ اپلیکیشن کے ذریعے وزارت سہت کو معصول ہو گئی ہے وزارت سہت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ وہ افراد جن کی عمر سولہ سال سے زیادہ ہے انہیں سب سے پہلے اس وبائی مرز کرونا کی جو ویکسین آئے گی وہ فری میں دی جائے گی اور وہ افراد جن کی عمر فیل وقت ابھی زیادہ ہے اور انہیں وبائی مرز کرونا کے ساتھ دیگر امراض بھی لاہک ہیں انہیں فوری طور پر ویکسین کے لیے حمزت کیا جائے گا کیونکہ وبائی مرز کرونا کی جو ویکسین سعودیر میں شروع میں تین مراحل میں آئے گی پہلا مرلہ انہیں افراد کے لیے استعمال کیا جائے گا لہٰذا وہ تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد اپنے آپ کو وبائی مرز کرونا کی ویکسین کے حصول کے لیے توقع نہ اپلیکیشن میں ریجسٹرٹ کرا لیں تاکہ خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی بھی مشکلات ہوں تو آپ کی یہ ریجسٹرٹ جو اندراج آپ نے کرایا ہوگا یا آپ کے کام آ سکے سعودی حکومت کے علامی کے مطابق اس ویکسین کی کوئی قیمت نہیں پھر ہی میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو فراہم کی جائے گی آپ سے اگر کوئی بھی شخص اس کی رقم مانگنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف کمپلین وزارت سہت کو کر سکتے ہیں سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد جن کا کفیل یا تو سعودی عرب میں موجود نہیں ہے یا ان کا کفیل اس دنیا میں موجود نہیں ہے یعنی انتقال کر گیا ہے تو ان کی فیملی کا کوئی ممبر اگر آپ کی کفالت میں ابھی آپ کو نہیں لایا تو آپ کے پاس اس کا ایک حل ہے کہ آپ مکتبہ عمل سے رجوع کریں آپ کا اکامہ اگر ختم ہے تو مکتبہ عمل آپ کی بھرپور مدد کرے گا یاد رکھیں کفیل کی اولین ذمہ داری یا تو آپ کا فائنل ایکزٹ لگانا یا آپ کا اکامہ تجدید کرنا ہے اگر آپ کا اکامہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ آپ اپنا نقل کفالہ کروا دیں مکتبہ عمل نے غیر ملکی افراد کو لیبر قوانین کے لحاظ سے یہ مکمل ریائت دی ہے تین مہینے کی تنخواہ کفیل کمپنی آپ کو نہیں دیتے تو آپ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں آپ کا اکامہ ختم ہے تو آپ اپنا نقل کفالہ بغیر پہلے کفیل سے پوچھے کروا سکتے ہیں یا آپ کی کمپنی ریڈ کیٹیکری میں ہے نتکاتی پروگرام کے لحاظ سے تو آپ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں اس میں پہلے کفیل سے پوچھنے کی کتن ضرورت نہیں یہ لیبر قوانین میں واضح سہولت غیر ملکی افراد کو دے دی گئی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں پاکستان میں موجود سعودی سفیر نے آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا سے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں اہم پوائنٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ سعودیر میں قید پاکستانی قیدی انہیں رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں ایسے قیدی جن پر معمولی مقدمات ہیں انہیں رہا کر دیا جائے اور دیگر وہ قیدی جن پر کچھ دوسرے بھی جرائے میں ہیں انہیں اس پاکستان کی جیلوں میں منتقل کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی فیملی کے ممران سے جس لیول پر بھی ملاقات کا ایک ٹائم ہے اس میں کم سے کم ملاقات کر سکیں آنے والے دنوں میں ان قیدیوں کے بارے میں مزید جیسی تفصیلات آئیں گی دوستو آپ سے شیئر کی جائیں گی ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے اہم کاروئی کرتے ہوئے تین افراد کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے مختلف گاڑیاں چوری کی تھیں اور مختلف پیدل چلنے والے افراد کو لوٹا کرتے تھے سیکیورٹی اہلکاروں نے تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ تین سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ بیس سے تیس سال کی عمر کے ہیں مختلف گاڑیاں چوری کرنا مختلف دھمکیاں دے کر پیدل چلنے والوں سے رقم چھیننا ای ٹی ایم سے رقم نکالنے کے بعد جو افراد اپنے گھروں کی جانب جاتے تھے ان سے رقم چھیننا ان افراد کا پیشہ تھا اس حصے میں پولیس کو کافی اطلاعات موصول ہو رہی تھی مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ ان افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے سیکیورٹی اہلکاروں نے کہا کہ ان تینوں سعودی شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے ریاض سے خبر آئی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے مختلف جگہوں پر غیر قرونی طور پر اسکری یونیفارم یعنی فوجی یونیفارم تیار کرنے والی دکانوں کے خلاف کاروائیاں کی ہیں بہت ساری دکانوں میں بیجزز اور دیگر علامات بھی پکڑی گئی ہیں یاد رکھیں سعودی حرم میں ان اداروں کے خلاف ان دکانوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں ہو رہی ہیں سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق ریاض ریجن میں پولس کو اطلاع ملی تھی کہ فوجی یونیفارم تیار کرنے والی دکانوں میں غیر قانونی طور پر قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کے بیجزز اور دیگر احدوں کی علامتیں بھی فراہم کی جاتی ہیں اطلاع ملنے پر مختلف اداروں پر مشتمل مشترکہ ٹیم جس میں پولیس محکمہ پاسپورٹ سپیشل ٹاسک فورس لیبر آفیس نیشنل گارڈ اور وزارت تجارت کے اہلکار شامل تھے دکانوں پر پہنچ گئے اس طرح مشترکہ ٹیموں نے تمام دکان کا مکمل جائزہ لیا اور خفیہ حصوں سے ممنوع بیجزز اور دیگر علامت برامت کر لی ہیں دکان سے برامت ہونے والا تمام سمان ضبط کر لیا گیا ہے جبکہ دکان کو سیل کر کے اس کے مالک کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے یاد رکھیں تفتیشی ٹیم کے ذرائقہ کہنا ہے کہ اسکری یونیفارم یعنی فوجی یونیفارم سیکیورٹی اہلکاروں کی جو بھی وردی ہیں تیار کرنے والے درجی قانون کے مطابق اس بات کے پبند ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کا یونیفارم اس وقت تک نہیں بنائیں گے جب تک وہ اس کے عہدے اور ادارے کے بارے میں مکمل ثبوت نہ فراہم کریں اور اس بات کی وہ تصدیق بھی بقیدہ اس آفیس سے کریں گے اس کے بعد ہی یہ تمام چیزیں وہ سیز سکتے ہیں یاد رکھیں اس میں بہت سارے غیر ملکی افراد سلائی کے کام میں ملوث پائے جاتے ہیں جو تمام کے تمام گرفتار ہو رہے ہیں سعودی عرب کے علاقے وادی دوازیر میں سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک اہم کاروائی کی ہے جس میں ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے پانچ ہزار سے زائد نشاور گولیاں اس کے پاس سے پکڑی گئی ہیں اور کچھ اسلا بھی برامد ہوا ہے تفصیلات اس خبر کی کچھ یہ ہیں کہ چیک پوسٹ کے دوران ایک سیکیورٹی اہلکار مختلف گاڑیوں کو چیک کر رہے تھے تو دور ایک گاڑی روڈ کی سائیڈ پر آ کر رکی اسی بنیاد پر سیکیورٹی اہلکاروں کو شک ہوا کہ گاڑی میں کچھ گڑ بڑھ ہے سیکیورٹی اہلکار جب اس گاڑی کے پاس گئے تو ایک سعودی شہری اس میں موجود تھا جو کافی زیادہ گھبرایا ہوا تھا اسی بنیاد پر اس کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تو اس میں ایک ایسی دوربن بھی ملی جو کہ یہ سیکیورٹی اہلکاروں کو دور سے دیکھ کر اس سلسلے میں اپنی کاروائی اپنا رستہ تبدیل کرنے کے لیے کاروائی کرتا تھا مزید اطلاع چوائی ہیں کہ جب اس کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تو اس میں پانچ ہزار سے زائد مقدار میں نشاور گولیاں برامد ہوئی ہیں تمام سامان ضبط کر کے متعلقہ اہلکاروں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے یاد رکھیں سعودی عرب میں جاہے سعودی شہری ہو یا غیر ملکی فرد منشیات استعمال کرنا بہت سختی کے ساتھ منع ہے سعودی میک میں موسمیات نے آج بد کے روز اور جمعرات کے بارے میں ایک اہم علامیات جاری کر دیا ہے جس کے مطابق مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ قسیم، حائل، الجوف ان علاقوں میں تیز بارش ہونے کا امکان ہے لہذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں مزید جو اطلاع دائی ہیں کہ ریاض ریجن اور قسیم کے علاقوں میں گرد و غبار بھی رہ سکتا ہے اور تیز ہوائیں چلنے کے بعد ٹیمپریچر مزید کم ہو جائے گا لہذا وہ تمام افراد جو ان علاقوں میں رہتے ہیں اپنے صحت کی حفاظت کریں ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے ان کی صحت متاثر ہو سعودی میک میں موسمیات اور دفاع مدین نے جنوبی علاقوں کے باروں میں بتایا کہ وہاں پر بھی تیز بارشوں کے ساتھ بڑے پتھر یا مٹی کے تودے روڈز پر گر سکتے ہیں لہذا ڈریونگ کے دوران احتیاط کریں